موسیقی 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 دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے یہ ایمکیم نے مہاجر کا نام یوز کیا مہاجر کا نام یوز کر کے انہوں نے وہ جو ایک خاص لسانی لسانی گروپ تھا اس کو فوکس کیا تاکہ انہوں نے ووٹ کٹھے کیا جا سکے لیکن جب پاکستان بنا تو وہ لوگ مہاجر تو نہیں نہ رہے وہ لوگ آگے یہاں پر اب ان کی تیسری نسل بیٹھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ اسی لسانیت کو کر کے اسمیت کو کر کے اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں اور اس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے آپ وہ شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ مزارے قائد پہ پاکستان کا پرچم جلانے کی جسارت کی تھی اور اس زمن میں ان کو قید کی سزا بھی ہوئی تھی جیل میں بھی رہے اور پاکستان مخالف تنظیمیں خصوصاً انڈیا کی جو فنڈنگ کرتی ہے راہ سپیشلی طور پر اور ان سے ان کے تعلقات کوئی دھکے چھپے والی بات نہیں ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ انیس سو اسی میں اسی کی دہائی کے بعد نائنٹیز میں بلکہ یہ زیادہ راک سے جو متعلق باتیں ہیں وہ تو جو ہمارے میرے ساتھ بیٹھے ہیں ائر مارشل ریٹائرڈ خرشید انور میدہ صاحب ان سے پوچھیں گے لیکن میں ویسے جنرلی طور پر بتا دیتا ہوں کہ ان کی نیکسز تھا اور پاکستان میں دیکھیں بدقسمتی کی بات ہے کہ جب بھی چاہے اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ میں ہو چاہے اسکری ادارے گورنمنٹ میں ہو یا کچھ سیاسی گورنمنٹ میں ہو ایمکیم نے حکومت میں اپنا حصہ اور اپنا جو حصہ تھا وہ وصول کیا اب مشرف کے دور میں آپ دیکھیں بارہ مئی کا واقعہ ہوا دیکھ لیں کس کی حکومت تھی مشرف صاحب کی حکومت تھی اسکری ادارے کو ریپریزنٹ کر رہے تھے صدر تھے پاکستان کے اور انہوں نے یاد ہے آپ کو وہ انہوں نے مکہ لہرہ کے بڑی بات کی تھی کہ میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں کیونکہ اس دن کئی لوگوں کا قتل عام ہوا تھا کراچی کی سڑکوں پر ناحق خون بہا تھا وکلا کا قتل ہوا تھا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر کئی ادوار آئے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ان کے ساتھ رہی پاکستان مسلم بھی نون کے دور میں بھی رہی عسکری ادوار میں بھی ان کے ساتھ رہی لیکن جب سے ابھی کچھ عرصہ سے جب ان کی جو نام نہاد سرگرمیاں اور خصوصاً را کے ساتھ تعلقات کچھ لوگوں نے تو بلکہ وہ سولت مرزا صاحب تھے جن کو فانسی ہو گئی اور کچھ لوگ تھے کبھی کوئی لنگڑا کوئی لولا کوئی پولکا کوئی ٹوٹو اس طرح کے بندے تھے وہ جو سپیشلی طور پر ان کے ٹارگٹ کلر تھے اور بلکہ الطاہ حسین صاحب کے وہاں پر تو کئی دفعہ ان کے وہ جو ہوئے ہیں منی لانڈرنگ کے کیس بھی ہوئے کئی کیسوں میں ان کو زمانت تک کروانی پڑی سکارٹلینڈ یارڈ بھی ان کے پیچھے تھی لیکن جو مقتدر طاقتیں ہوتی ہیں انٹرنیشنل وہ نہیں چاہتی کہ وہ جو اس طرح کے جو معاملات ہیں ڈبل ایجنٹس ہیں ان کو وہ یخدم ضائع کر دیں تو باقی جو را کے متعلق را کے متعلق ان کا نیکسس ہے کس طرح شروع ہوا کیا سرگرمیز تھی ان کا نیکسس کیا تھا ہم خرشید انور میزہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں کہ خرشید صاحب چونکہ آپ کا فیلڈ ہے آپ کا فوکس ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ خصوصی طور پر ملک دشمن سرگرمیاں اور جو ان کے لوگ لڑکے پکڑے گئے جو بقاعدہ طور پر انہوں نے مانا کہ ہم را سے فنڈنگ لیتے تھے اور پیسے لے کے اور ہم یہاں پر ٹارگٹ کیلنگ کرتے تھے وہ کیا ہے ذرا ہمارے ناظرین کو شیئر کیجئے گا پلیز یہ جو را ہے اس کو ذرا الٹائیے یہ بکمز وار اس کو اسٹیبلش کیا گیا سکسٹی ایٹ میں سکسٹی فائیو کی جو وار تھی اس میں انڈیا ہم لوگوں نے مان لیا حالانکہ اے فورس was right on top and that was the right time that we should have gone on counter offensive ہندوستان نے ریلائز کیا کہ پاکستان کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے چنانچہ انہوں نے اپنا ایک انتہائی سینئر بندہ سپین بھیجا بکر سپین میں مسلمانوں نے چھ سو یا آٹھ سو برس حکومت کی اور پھر بالکل نہ رہے وہاں پہ تو انہوں نے سٹڈی کیا دو سال کیلئے کہ وہ کیا مضامرات تھے وہ کیا تھے جس کی وجہ سے امید ڈائنسٹی جو تھی وہاں برباد ہو گئی اس کی بنا پر انہوں نے سکسٹی ایٹ میں ایک ادارہ قائم کیا اور اس کو ایک چھپی ڈھکی جنگ کا طریقہ اپنانے کو کہا گیا آئی مس سے کہ تین سال کے اندر اندر سکسٹی ایٹ کے بعد سیمٹی ون میں دے اچھیو سیکسس مچ بیونڈ دیر ایکسپیکٹیشن اور ایس پاکستان کو انہوں نے ہم سے جدہ کروا لیا ان کا ایک سٹن میتھڈالوجی تھی کہ یو فائٹ ای وار جو آپ کو یاد ہوگا کہ سبرمانیم نے کہا کہ 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 ہمارک عزیز نے کہا کہ اندر حرمانیم نے کہا کہ ہمارک عزیز نے کہا کہ لیکن کو to oust the taliban government which was pro pakistan our west wing was totally safe so we hurriedly joined their camp اس کا نتیجہ کیا ہوا راہ got entrenched in afghanistan and for the last 12-15 years you see the results یہ جو کچھ اور ملک میں i can say it with all the knowledge at my command کہ میں نے اس کو بڑا detail میں study کیا ہے کہ اس وقت سے once they got entrenched into afghanistan they are playing hell with pakistan اور ان کا methodology کیا ہے سب سے پہلے وہ ایک بندہ چنتے ہیں مجیو رحمان کو ادھر چنا مشر کی پاکستان میں جی مشر کی پاکستان میں ادھر انہوں نے پہلے بیت اللہ محسود کو چنا اس کے بعد حکیم اللہ محسود کو چنا اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے حکیم اللہ محسود کا جو ڈپٹی تھا جب وہ پکڑا گیا by the american forces they handed him over to pakistan اس نے سارا بتا دیا کہ یہ انڈیا کا راہ ہے انفرشنٹلی بیکڈ بائی ڈی ایس آف افغانستان and they are playing all this وہ خریدتے ہیں ایک ٹاپ آدمی کو انسی ڈینٹلی جب بیت اللہ محسود اس مسائل اٹیک میں مارا گیا تو اس کے حجرے سے دو سو کروڑ روپیا کیسے نکلا؟ غریب علاقے کا بندہ ہے۔ and now when حکیم اللہ محسود is gone it's فضل اللہ if you remember سواد کا جو بدنام بردا تھا وہ ملہ now he is their top man doing everything in FATA اور جب ہمارے بچوں پر اٹیک ہوا اے پی ایس والا بھی میٹر میں اس میں فضل اللہ مولوی فضل اللہ کا نام تھا not only نام تھا اس نے تو ڈیکلیئر کیا تھا کہ یہ میں نے کیا ہے soon after that تو you see یہ جتنی بھی اب unfortunately it has come very sadly کہ الطاف بھائی and company they are also in raw space یہاں پر میں خوشی تنور مرزا صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی جیسے کہ آپ نے الطاف صاحب کا نام بھی لیا ہے اکثر اور زیادہ تر اگر ہم ذرائع کی باتوں پر جائیں تو ذرائع سے یہ سننے میں آتا ہے کہ الطاف حسین raw کا ایک ایجنٹ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی تجربہ بھی رکھتے ہیں اور ایک عرصہ ہو گیا آپ کو سیاست میں بھی کیا کہیں گے آپ کے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو سکتا یہاں ہوگی جب سکوٹلینڈ یارڈ میں بتا دیا کہ they are in the pay of raw it's as simple as that I wonder why we have not banned them after that میں یہاں پر معذرت چاہتا ہوں میں کرشید صاحب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ یہ ایک کھل اوپن سیکرٹ ہے سب کو پتا ہے لیکن وہ امیر یوکے کے سٹیزن ہیں اب وہاں پر پاکستان کی نیشنالٹی الطاف بھائی کی نہیں ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ پاکستان وہ پاکستان ان کے خلاف تین سو سے دہشتگردی کے مقدمات ہیں اور وہ یہاں پر اشتہاری ہیں وہ کوٹ کے کوٹ افینڈر ہیں کوٹ اپسکونڈر ہیں لیکن کیا انٹر پول میں جب مجھے مجھے بات پرانی یاد آ رہی ہے جب امریکنز کو وہ ڈیرہ غازی خان سے کچھ بندے مطلوق تھے تو مجھے یاد ہے کہ صدر تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھے تو ہماری حکومت نے چپ کر کے بتا دیا فلانے ہوتل میں بیٹھے ہیں وہاں سے ان کو اٹھایا اور ان کو ایکسپارٹی ایٹ کر دیا تو کیا اس طرح کس طرح ممکن ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ کوششیں نہیں کرتی کہ ہم آہ التاف کے خلاف یا ایمکی ایم کے خلاف جو کہ بیرونے ملک سے پاکستان کے خلاف ہر ذہر رسائی کر رہے ہیں ان ان کو کسی بھی قیمت پر ختم کریں دیکھیں جی this is this is very strange یہ پاکستانیوں کے زبان پر یہی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہیں کہ why can't we protest to the british government کہ here is your citizen وہ تکریروں سے اسٹے آلنگیزی the latest one where he said جا کے سما کو بھی یہ کر دو attack کر دو ان کو مزا چکھا دو ان کو مزا چکھا دو ان کو مزا چکھا دو اور openly کہ پاکستان کو ہم defeat کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ سارا یہ تو recently he has done it quite openly تو کیا doesn't this isn't it in the knowledge of the british government if it is not then we should put the whole thing together and protest to the british government کہ یہ آپ کا citizen ہے and why is invoking people in پاکستان to carry out یہ جلاو گراو اور مارنے کا تلقین کیوں دے رہے ہیں سعید زفر صاحب آپ سے سوال کروں گی یہ بتائی گی کہ اکثر اوقات جب کراچی کے حالات کی ہم بات کریں اور ایک اندازے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پہلے کی نسبت آج کل حالات کافی بہتر ہیں اور رینجرز کے اقتیارات کے معاملات پر اگر ہم بات کریں تو ایک وقت یعنی ایک وقت سے مراد ہے پچھلے دو تین ماہ ہی پہلے اگر ہم دیکھیں تو رینجرز اقتیارات کے معاملے میں وفاقی حکومت اور سندھ کی حکومت یعنی صوبائی حکومت آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آکھڑی ہوئی کیا وجہ ہے ایسا کیوں ہوا کیونکہ جب رینجرز کے معاملات کی بات آئے اقتیارات کی بات آئے تو وہ تو عوام کے حق میں ہوتا ہے کیا کہیں گیا دیکھیں محصتے میں نا اس میں بڑی ایک سیدھی سی بات ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں give and take سیاست میں اب سیاست یہاں پر چل رہی تھی وفاق میں جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی تھی کہ رینجرز جو ہیں وہ پورے طور کو اس کو اختیارات ملے اور رینجرز کے اختیارات ہیں وہ انٹی جو ٹیرریسٹ لا ہے اس کے مطابق ملے تھے سیکشن گیارہ ای 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 سب سیکشن ای سب سیکشن ای ٹھیک ہے لیکن اب وہ جو وہاں کی جو سبائی حکومت ہے جو پاکسان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کے کچھ تحفظات تھے جیسا کہ ڈاکٹر آسم کا کیس تھا جیسا کہ ایان علی کا کیس تھا یا ان کے کچھ لگتے جیسا کہ وہ ایک بڑا اصد خرل والا میٹر تھا کہ وہاں کے جو وزیر داخلہ تھے یا خارجہ تھے ان کا وہ بڑا فرنٹ مین تھا اور اس کو گرفتار کیا رینجرز نے لیکن ان کو عام آدمیوں نے چھڑوا لیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ پارٹیز کی گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اڈلنگ ٹیکٹس چیوز کر دیتے لیکن بارال رینجرز کو اختیارات مل گئے لیکن اگر وہ اگر چھبائی حکومت چاہتی تب بھی وہ اس کو اکسٹینڈ نہ کر سکتی تھی کیونکہ وفاقی حکومت کے پاس آرڈیننس کی طاقت ہے وہ اس کو اکسٹینڈ کر سکتے تھے لیکن یہاں پر میٹر جو ہے وہ اختیارات سے تو بات آگے چلی گئی ہے اب وہاں پر رینجر بیٹھی ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی جیسا کہ ایک تقریر ایک یوکے کے سٹیزن نے تقریر کی یوکے میں بیٹھ کے اور پاکستان کے شہر جو پاکستان کا اکنامیکل ہب ہے اس کو آگ لگا دی کس نے اس کو اجازت دیا اس کو کیا کوئی روکنے والا نہیں ہے ابھی ایک بڑا اچھا اقدام اٹھایا جو گورنمنٹ نے اس پہ بھی بات کریں گے خرشید انور مرزا صاحب سے خرشید انور مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا جو باتیں تھی جس طرح انہوں نے راکین آپ نے کہا انوالمنٹ شروع سے ہے ایمکیو ایم بھی اس کا ایک کہلیں کہ اس کا پلیٹ فارم یوز کرتی رہی اس کے فنڈ کھاتی رہی کیا جو عبدالس آہ ڈاکٹر عبدالسطار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی کیا ان کی نیت کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں انہوں نے الفاظ میں کہا کہ الطاف صاحب سے اب ایمکیو ایم لا تلقی کا اظہار کرتی ہے تمام فیصلے ایمکیو ایم کے کرچی سے ہوں گے اب ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا نیکسز ہی رکھیں گے آپ کی بات کو یاگے بڑھاؤں گی اور ڈاکٹر فاروق سطار صاحب کا جو بیان تھا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی میں وہ بیان ورٹ ورٹ ان کا سنانا چاہوں گی فاروق سطار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ چونتیس سال کا ساتھ چوبیس گھنٹوں میں ٹوٹ گیا یعنی الطاف حسین صاحب سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ لا تعلقی بظاہر ہے یا واقعی اندرونی ہے یہ خورچی صاحب عابد ہے آپ کو ایمکیو ایم کیو ایم کیو ایم کیو ایم کیو ایم کیو ایم کیو پرسن لیکن میں یہ بتاتا چلوں ایم کیا کہ یہ پتا لگ گیا ہمیں کہ اس کی جو لیڈر شیپ ہے ایم کی ایم کی جی تو پھر مجھے یہ بتائیں باقی کیا رہ گیا ہے میں سارا ارز کرتا ہوں یہاں پہ چھوٹا سا میں قانون کا ایک تعلیم بھی ہوں چونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہم تھوڑا سا اس کو اور ایک کسی پہلو سے دیکھتے ہیں اگر اس کی لیڈرشپ ہے لیڈرشپ کا مراد یہ تو نہیں کراچی میں ان کی ایک بڑی سٹرانگ ووٹ پاور ہے اب بیسیکلی ملک جو کنٹریز ہیں وہ ڈیموکریسی سے پہ چال رہے ہیں پاکستان بھی جو ڈیموکراتک کنٹری ہے اس کا بھی فیصلہ بولٹس نہیں کرتی بلکہ بیلٹ کرتا ہے تو ان کے پاس ایک طاقت ہے سیاسی کوتھ ہے ایک لیڈر کے لیڈر کے بک جانے سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری سیاسی جماعت کی ملک دشمن پے رول پہ ہو اس پہ کیا سارا خرشی سواہ کرتا ہے جی میں I have slight reservations on your remarks دیکھیں بات یہ ہے کہ everything trickle down from the leadership leadership ہمیشہ بتاتے رہے ان کو کیا کرنا ہے and the leadership of Altaf Hussain is such that even today they feel that minus one formula may not be a good thing for the party the point is he is the leader of the party اور اس پارٹی کا by the way keeping راہ سائد یہ جو پکڑا ہے رینجرز نے بھتا خوری کا اور کلنگ کا اور یہ سب کچھ رہے ہیں تو یہ کیا اس کے بعد you will continue to be blackmailed simply because they have a large majority well there are a lot of good people I am sure in MQM yes وہ لوگ اپنی الہدہ سے جماعت بنائے وہ کہیں جی یہ پاکستان دشمن نہیں ہیں that's what they should do اب خورشید صاحب ایک پارٹی تو بنی ہے پاکستان پاک سرزمین پارٹی اب کہیں آپ کا اشارہ اس پارٹی کی طرف تو نہیں ہے میں فرنکلی اس کی طرف نہیں لیکن it's the people's power اگر عوام جو رہتے ہیں کراچی میں اور تقریباً دو کروڑ ہیں ہمارے اردو سپیکنگ بھائی and I have lot of respect for them because I have worked with them they fought with us they have done lot of good things and they are patriotic people so they should get around and disown such people and say well we need a leadership which is pro-Pakistan not anti-Pakistan یہ بالکل آپ نے درست کا خورشید صاحب لیکن یہاں پر ایک مسئلہ تھا ایک خوف کی فضاء تھی وہاں پر آپ نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا وہاں پر بوری بند جیسے کہ تیمینہ نے کہا بوری بند لاشیں ملتی تھی وہاں پر ایک خوف تھا ابھی ایک فیکٹری بھتا نہیں دیتی تھی تو دو سو بہتر بندوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا کیسی بات ہے کہ آج کی اکیسویں صدی میں دو سو بہتر ڈائی ڈائی سو بندے زندہ جلا دیا گئے اگر بتا نہیں دیا گیا تو لوگوں کی ٹانگوں میں ڈریلیں کی گئیں ان کی ٹانگوں پر جائنٹ سروں پر تھوڑے مارے گئے یہ اکیسویں صدی میں انسانوں کے ساتھ ظلم و ستم ڈائے گئے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خوف کی فضاء رینجرز نے اس کو کاؤنٹر کیا بڑی بہتری کی صورت ہو گئی جہاں پر سو سو بندے قتل ہوتے تھے ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی ان کی وہ صورتحال بھی بہتر ہو گئی لیکن خورشی اس تک یہ بتائیے گا کہ اب ہم یہاں پر دو باتیں آگئی جیسے ہم نے ایک ترم یوز کی تھی گوڈ تالبان بیڈ تالبان گوڈ وائز بیڈ وائز کیا اب ہم یہاں پر بھی وہ ترم یوز کریں گے گوڈ ایم کیو ایم بیڈ ایم کیو ایم پھر وہی صورتحال آجے گی یا ہمیں یہ یوز کرنا پڑے گا بھی نہیں ٹھیک ہے جس کی جو لیڈرشیپ میں تھے کچھ انسکرپولس لوگ تھے غیر ذمہدار لوگ تھے یا ملک دشمن کے پی رول پہ تھے ان کو ختم کر دیا جائے اور باقی جو جماعت ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا سیاسی قد بڑھائے اور سیاسی مین مین سٹریم میں شامل ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے وہ سرغنہ ہیں مختلف لیولز پہ اور جو ان کے کلرز اور بھتا خور ان کو الیمنیت کر دے اور باقی ان کی جو ایسی لیڈرشیپ ہے جن کے ہاتھ صاف ہیں بائی آل مینز پروائیڈڈ کے دے پروف تھرہو دیر ایکشن ویڈے گیٹو سی کے بھائی دے ڈاونٹ ہی لنک ویڈی اوڈ پیپل ویڈی اوڈر لٹ ویڈے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گی جیسے کہ ابھی سعید زفر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ گوڑ تالیبان اور بیٹ تالیبان کا تو دکٹر فاروق ستار صاحب کی بات پر اگر ہم جائیں تو ان کا یہ اپنی پریس بریفنگ تھی بقاعدہ جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بیان دیا کہ ہماری سیاست پاکستان کی سیاست ہے اور ہمارا نام استعمال کر کے لوگ دہشتگردی کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں بات کہنا چاہوں گی سعید زفر صاحب سینئر تذیعہ کار ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کیا یہ حقیقت ہے دیکھیں تیمینہ اس میں بات تو بڑی صاف ہے اگر یہاں پہ گوھر سے دکھا جائے اس کو ایویلیویٹ کیا جائے کہ جب چیزیں دیکھیں کسی کوئی کسی کا نام یوز کر کے حکومت کا یا کسی پارٹی کا کسی کو تھرٹ نہیں کر سکتا چھیک ہے بالکل یہاں پر یہ صورتحال تھی کہ ایک کال آتی تھی لندن سے الطاف بھائی کی کہ ٹھیک ہے پورا کراچی کا پیہ جیم ہو جانا چاہیے اور جو شٹر نہیں تھا گراتا جو دکان بند نہیں تھا کرتا اس کا پورا خاندان جلا دیا جاتا تھا گولی مار دی جاتی تھی رینجرز کے آنے تھے رینجرز نائنٹی ایٹی نائن سے یہاں پر تائنات ہیں یہاں پر ان کی ڈپلائیمنٹ ہیں میں اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن پاورز رینجرز کو اب ملی ہیں جنرل رحیل شریف صاحب اب آئے ہیں پہلے جنرل کیانی صاحب تھے اس سے پہلے جنرل مشرف صاحب تھے اور جنرل مشرف صاحب تو ایمکی ایم کو خود کھڑا کرنے والے ہیں جب جنرل مشرف صاحب نے ایمکی ایم کے لیڈروں کے ساتھ جا کے چوک میں مکہ لہرائیا اور اس مکہ کے زور سے کہا کہ بھی ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں آج لوگوں نے میری طاقت دیکھ لی ہے تو پھر کیا پیغام ملے گا اسٹیبلشمنٹ کو خفیہ جنسیز کو اور لوگوں کو کہ مشرف جو اسکری طاقت ہے پاکستان کی صاحب سے بڑی وہ تو ایمکی ایم کے ساتھ ہے تو یہ صورتحال کو آپ اس تناظر میں دیکھیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گا بلکل اس ٹائم پروگرام میں ناظرین وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوڑی سی بریک ہے شورٹ سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آ کر مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے چھوڑی بریک